حسن و جمالی مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمالی مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اعلی حضرت کے بھائی جان حسن نزا خان کتنی پیاری بات کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناوں گر تیرے امید واران جمال یا رسول اللہ اگر میں گنتی کروں لسٹ بناوں فیرست بناوں ان لوگوں کی جو آپ کے دیدار کے طالب ہیں تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لکھوں گا اے عاشقان رسول یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت حسن عطا فرمایا تھا مصر کی عورتوں نے آپ کی جب زیارت کی تو پھل کاٹنے کے وجہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو احساس نہ ہوا بی بی آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ آبیدہ زاہدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر وہ فقط حضور کی پہشانی کو دیکھ لیتی ہیں اپنے دل کو کاٹ ڈالتی ہیں اشعار کی صورت میں بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ شان مصطفیٰ بیان کرتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ اَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَضَلُو فِي سَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدٍ لَوَاحِ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَأَفَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْأَيْدِي اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکسار مبارک کے اصاف مصر والے سن لیتے تو جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت میں سننا نہ بہاتے اگر زلیخہ کو ملامت کرنے والی عورتیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی جبی مبارک دیکھ لیتی ہاتھوں کے وجہ دل کو کارڈ ڈالتی سبحان اللہ میرے آقا مکی مدنی مصطفی حبیبِ خدا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پہشانی کشادہ فراخ روشن چمکدار تھے ہر وقت خوشی، اتمنان، سرور، مسررت کی کیفیت اس سے ظاہر ہوتی کوئی اگر پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پہشانی پر نظر ڈالتا تو خاص چمک دمک دیکھ کر خوش ہو جاتا اور اس کو اتمنان نصیب ہوتا صحابہ اکرام علیہ الردوان نے کبھی بھی مبارک پہشانی پر اکتاہت اور بیزاری کی کیفیت نہیں دیکھی مبارک پہشانی کی شان کیا کہنے صدر اللہ فاظل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دیکھئے سمائے انور، دیکھئے رخ کی بہار، مہرِ تابان دیکھئے، ماہِ درخشان دیکھئے، دیکھئے وہ عارض، وہ ظلفِ مشکین دیکھئے، صبحِ روشن دیکھئے، شامِ غریبہ دیکھئے، جلوہ فرما ہے جبینِ پاک میں آیاتِ حق، مصحفِ رخ دیکھئے، تفسیرِ قرآن دیکھئے، یہ نعیمِ زار کہسا ہجر میں بیتاب ہے دیکھئے، اس کی طرف، اے شاہِ شاہِ��요 دیکھئے، 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 آقا علی صلی اللہ، اسلام کی مبارک جبین کے وصف کو بیان کرتے ہوئے حضرتِ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشہدہ پہشانی والے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کان مفاضل جبین حضور کی جبین اقدس کشہدہ تھی جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہلا کھو سلام ہمارے آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک روشن تھی اور جب بال مبارک سے پیشانی ظاہر ہوتی دن میں یا رات میں اور آقا علیہ السلام لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو پیشانی مبارک جبین مبارک یوں نظر آتی جیسے روشن چراغ ہو جو چمک رہا ہے سبحان اللہ یہ حسین و دلکش منظر دیکھ کر بے ساختہ لوگ پکار اٹھتے یہ اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ ان کی جبین نور پر ذلف سیاں بھی کھر گئی ان کی جبین نور پر ذلف سیاں بھی کھر گئی جمعہِ ایک وقت میں زد صبح و شام دو جمعہِ ایک وقت میں زد صبح و شام دو ایک دن بی بی آج شاستی کا رضی اللہ تعالی عنہ چرخہ کات رہی تھی یعنی کاؤٹن سے دھاگہ بنا رہی تھی آقا علیہ السلام اپنے مبارک نعلین کات رہے تھے اس حسین منظر کے حوالے سے بی بی آج شاستی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کی مبارک پہشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا اس پسینے کے قطرے سے نور کی شوائیں نکل رہی تھی یہ حسین منظر دیکھ کر بی بی آج شاستی کا رضی اللہ تعالی عنہ مبہوت ہو گئی حیران ہو گئی ارشاد فرمائے آج شاستی کیا ہوا عرض کی آپ کے پہشانی پر پسینے کے قطرے سے نور نکل رہا ہے اگر ابو کبیر حضلی آپ کی اس قیفیت کا مشاہدہ کر لیتا کوئی شاعر جان لیتا اس شعر کے آپی مزدہ کے فرمایا ابو کبیر حضلی نے کونسا شعر کہا بی بی آج شاستی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر پڑا جب میں نے اس کے رخِ روشن کو دیکھا تو اپنے رخصاروں کی روشنی و صفائی میں وہ پہشانی چودمی کا چاند نظر آئی اعلی حضرت لکھتے ہیں وہ سرگرم شفاعت ہیں ارک افشاں پہشانی کرم کا عطر سندل کی زمین رحمت کی گھانی ہے سبحان اللہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پہشانی پر پسینے کے قطرے کہہ رہے ہیں آپ امت کی شفاعت کے لیے گرم جوش ہیں گویا رحمت کی چکی میں سندل کی زمین پر بخشیش کا اتر نکال رہے ہیں سبحان اللہ حسن بن ثابت شائر رسول روشن پہشانی کی تصویر کھینچتے ہیں رات کے اندھیرے میں حضور کی مبارک پہشانی اس طرح چمکتی دکھائی دیتی جیسے اندھیرے میں روشن چراغ چمکتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی مبارک پہشانی کو صدیق اکبر نے بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اور ایک صحابی حضرت خوزائمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کی پیشانی کو چوم رہا ہوں سچے عاشق رسول کی بات سن کر حضور مسکرانے لگے فرمائے تم اپنے خواب کی تعبیر بھی کر لو یہ سنتے ہی حضرت خوزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے والیہانہ انداز میں عشق برے انداز میں آگے بڑے بڑی عقیدت و محبت سے حضور کی پیشانی کو چوم لیا سبحان اللہ